کھانے کو ضائع نہیں کرنا کچھ لوگ دیکھتے ہیں کوئی چیز کہتے ہیں اچھا پھینکو اس کو خجور لیں گے اس کے اندر بچھڑ چھڑی لگ جاتی نا سسری سی تو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کھانی پھینک دو پھینک دو پھینک دو یہ اسراف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے آپ کے سامنے پرانی خجور پیش کی گئی آپ نے کھول کے اچھی طرح جائزہ لیا سسریہ نکالی صاف کیا اور باقی کھالی اگر کوئی لکمہ زمین پر گر جاتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے اٹھا کر پھینک دو نہیں بلکہ اس کو صاف کر کے کھا لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی لہٰذا جب تم میں سے کسی کا لکمہ گر جائے تو چاہیے کہ اس کو کھا لے صاف کر کے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے کھانے کے بعد برطن کو کیا کرنا چاہیے صاف کرنا چاہیے ہم پہلے بے سوچے سمجھے برطن بھر لیتے ہیں خاص طور پر شادیوں میں توجہ سے سنیے یہ بات بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے جب لوگ شادیوں پر جاتے ہیں اور پلیٹوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنا لیتے ہیں کھانے ڈال ڈال کے اور پھر دو چار لوگوں میں کھاتے ہیں کوئی چھوٹے بچے کو ساتھ کلایا اور باقی ساری کی ساری پلیٹ واپس اس کا حساب کون دے گا پہلے تھوڑا ڈال کے چکھ لیں کہ آپ کے حساب سے نمک پورا ہے یا نہیں اور اگر پہلی دفعہ میں آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو بس پھر دوبارہ اتنا ڈالیں جتنا آپ کو بھوک ہے کھانا ہے کھانا زیادہ نہیں ڈالنا نہ گھر میں نہ شادیوں میں پارٹیوں میں نہ کسی کے گھر کیونکہ وہاں انسان سوچتا ہے میرا کیا جاتا ہے مجھے تو کوئی نقصان نہیں اور کتنا کھانا زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ